بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جنرل کوکنگوٹ سادیا آج میں آپ کے لئے رمضان کی مناسبت سے بہت سپیشل سی ریسپی لائے ہوں یہ آپ کو ایوننگ سنیکس رمضان سپیشل ریسپی یا آپ اس کو ڈینر میں کھائیں لنچ میں کھائیں ہر طرح سے آپ یقین کریں آپ کھائیں اس کو آپ کو بہت پسند آئیں گے ڈیفرنٹ ریسپی ڈیفرنٹ طریقہ یقین ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو آئیں ہم اپنی پیاریزی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میورز یہ میں نے ہاف کے جی آلو بوائل کر گے ان کو گریٹ کیا ہے تو اب اس کے اندر میں تقریباً 5 ٹیبل سپون کے قریب یہ کون فلار ڈالوں گی اس کے ساتھ یہ سپائسز جائیں گے 1.5 ٹی سپون کٹی مرچ یہ ایک چھٹکی اجوائن ہے 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون کسوری میتھی اور 1 ٹی سپون نمک یہ آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا سپائسز وغیرہ میں نے اس میں اس لیے بھی ڈالیں جو اس کے اندر ہم فیلنگ کریں گے اس کے اندر بھی میں نے تھوڑے تیز سپائسز رکھے ہیں تو یہ ہے تقریباً ہرا دھنیا 5-6 ٹی سپون کیونکہ وہ اس میں یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے اس طرح سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہ آلو اور اس کے ساتھ یہ تمام مسائلے ڈال کے میں نے ریڈی کیا نرہانوینٹ سب سے پہلے دیکھیں ہی میں نے ایک بیاز کو چاپ کیا ہے اس کو ہم ہلکا سا اس میں دینا ہلکا سا اس کو ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو ڈال سنگ کرنا یہ ہم نے اصل میں اپنے کباب کے اندر کی سیلنگ بنانی ہے جو ہم پٹیٹو سنیک بنا رہے ہیں آپ یقین کریں تھوڑے سے چکن تھوڑی سی سبزی اور تھوڑے سے آلی کے ساتھ بہترین سنیکس بنیں گے جس کا ٹیسٹ بھی منفرد ہوگا اور کھانے میں تو ہوں گے ہی منفرد لیکن وہ دیکھنے میں بھی بہت منفرد ہوں گے تو ویڈیو ویڈی لاسک پس ضرور دیکھئے گا یہ تقریباً 3-4 ٹیبل سپون شملا میں چھوپ کیا ہے یہ گاجر ہے یہ 4 ٹیبل سپون اسے میں نے گریٹ کیا ہے اور یہ بھی تقریباً 3-4 ٹیبل سپون بند گو بھی ہے اسے بھی میں نے چھوٹا 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 کیا ہے ان تمام سبزیوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے ساتے کریں گے بھون لیں گے تو بھی بہت میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے چینل پر نیو ہیں تو کائن ڈی میری چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک شیئر کریں ڈیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے تو یہ دیکھیں ہم اس کو ہلکا ہلکا سا جو ہے ساتھ ساتھ پرائے کریں گے اب میں اس میں spices ایڈ کرتی ہوں آپ ساتھ پر دیکھتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ ون ٹی سپون اس پہ میں نمک ایڈ کروں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کرتے ہیں ایک چھوٹکی اجوائن ڈالوں گی تاکہ ہمیں اس کو حضم کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو تو یہ دیکھیں پقریبا میں اس کو سپائسی سا بناوں گی میں ٹو ٹی سپون اس کے اندر خلی کیا سا لوں گی ساتھ میں اس کے اندر ظاہر سی بات ہے چکن ہوگا تو اس کی ہم نے یہ لیکھیں یہ ون ٹی سپون میں اس میں گرم مسالہ پاورڈر رہیں گی اور ہم ان کو اچھے سے اس کی ہم لے کے مکسنگ کریں گے اور اسی پوائنٹ پر یہ دو سو گرام چکن ہے میں نے ایک پاو لیا تھا جس کے اندر سے میں نے جب اس کو نکال کے شریڈ اٹھ گیا تو یہ دو سو گرام بچا ہے تو اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے اس میں مکسنے گے میں نے چکن کو لے کے اور اس کو میں نے لہسے مدرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو اس کے ساتھ میں نے اوبال لیا ہے میں نے ڈیرڈ ٹیبل سپون سویا ساس ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ ون ٹیبل سپون چیلی ساس ڈالوں گی تاکہ اس کے اندر اس کے سپائسز میں اور مزیدار اضافہ ہو جائیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھا رہے اور ساتھ میں میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون سرکہ بھی آٹ کروں گی تو یہ دیکھیں یہ وائٹ وینیگر یہ میں ون ٹیبل سپون بھی سرکہ کروں گی اور اب ہم اس کو اچھے سے اس کی ہلکی سی سوڑے ہم اس کی مکسل کریں گے فکانہ نہیں ہے اب سرکہ ڈالنے کے باپ اس کی ہم نے ہم سے مکسل کریں گے اور اب اپنا آف کر ہم اس کی ایک لوئی جیسی لی ہے اب ہم اس کو دیکھیں اس کو ہم اس ترہ تھوڑا بڑا سا اس کو پھیلالیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے سٹفنگ بنا کے رکھی ہے یہ تھوڑی سی سٹفنگ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور دیکھیں ہم اس کو بڑے آرام سے اس طرح سے بند کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں یہ آرام سے یوں کر کے یہ پند ہو جائے گا اور ہم اس کو اس طریقے کی شیپ میں بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بن کے ریڈی ہیں میں اس طرح آپ کو تمام کباب بنا کے تو فرائی کر یہ تمام کباب میں نے بنا لیا ہے میں آپ کو فرائی کر نے کا طریقہ بتاتی ہوں بسم اللہ رحمن الرحیم میں نے تین ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں کون فلار لیا ہے اور اس کا ہم نے پتلا سا لیکوڈ بنانا ہے اس کو بہت دارک بہت ٹھیک نہیں کرنا بسم اللہ رحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کون فلار کو جو ہے میکس کر لیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو یہ پلکل ہمیں پتلا چاہیے تو دیکھیں ہم اپنے ایک کباب کو اس میں اس طرح سے ڈالیں گے اور اس کو چاروں طرف سے اس سے کوٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے بریڈ کرم میں ڈالیں گے اور اچھے طریقے سے اس کے اپر یہ تمام کرمز کا کوٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوگا میں آپ کو تمام کباب ریڈی کر کے دکھاتی بسم اللہ رمان رحیم تو دیکھیں تمام کباب جو ہے یہ میں نے ان کو کرمز لگا کے ریڈی کر لیا تو میں آپ کو ان کو تل کے دکھا کے پین میں میں نے تیل ڈال دی ہے تیل لائٹ سا کرم ہے اب ہم ایک ایک کر کے یہ اس کے اندر رکھیں گے آپ لیکن وہ بہترین سنیکس ہیں ان کو سنیکس کے طور پر یوز کریں آپ اس کو لنچ ڈینر میں کھائیں یہ ہر طرح سے بہترین ٹیسٹ اس کا ہے آپ اس کو انجوائی کریں گے اس کو بہت زیادہ دیر تک پکانا نہیں کیونکہ اس کی سب چیزیں جو ریڈی ہم نے صرف اس کو اتنا پکانا ہے اس کے برائیٹ کرمز ہم نے اس پہ لگائے ہیں وہ جو ہیں اس کے براؤن ہو جائیں پک جائیں تھوڑے سے دیکھیں میں اس کو پلٹوں گی اور میں ان کو آپ کو فرائے کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں اچھا ان کے اوپر نہ اندھا لگا ہے نہ کوئی اور چیزیں اسی لگائی نہ اس میں ہم نے برینٹ کرمز ٹھا لیں اندر اوپر صرف ہم نے کوٹن کی ہے پھر بھی دیکھ لیں کتنے زبردست ان کی شیپ ہے اور یہ بہترین بنے نہ یہ ٹوٹ رہے نہ چھپک رہے کتنے پیارے ریڈی ہوئے یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کا گولڈن کلر آیا تو اب ہم ان کو ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہترین لک اور بہترین ٹیسٹ تو میں اب آپ ان کو ڈش آؤٹ کر کے پھر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ حضور یہ دیکھیں یہ ہمارا بیس کباب بن کے ریڈی ہے آپ اسے بنائیں انجوائے کریں لیکن یہ بہت پسند ہو بسم اللہ رحمہ الرحیم تو دیکھیں بیورز ماشاء اللہ ہمارے یہ جو ہے ایوننگ سنیکس کباب جو بھی آپ اس کو کہیں یہ بن کے ریڈی ہیں انتہائی مزے دار یہ میری ہوم میٹ چٹنی اس بیسٹ چٹنی اس ملتی ہوں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ